دعا کی یہ ہے کہ جب دعا کرنے والا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے تصور میں اس کی مہربانیوں میں اس کی نعمتوں میں اپنے دماغ کو پوری طرح متوجہ کر لیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہیا کرتا ہے اس معاملے سے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس لٹا دے یعنی اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ میرا بندہ پوری اسلوب سے دعا کریں اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں قرآن پاک میں ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا تیرے راستے سے ہٹا دوں گا صراط مستقیم سے دور کر دوں گا کس طرح کہ میں انہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گھیر کر برائیوں کی طرف لے کے آنگا تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو چاروں طرح سے میرے بندے کو گھیرے گا اور گناہ کروائے گا اور وہ گناہ کرنے کے بعد اگر نادم ہو گیا اور اس نے ندامت میں سر سیدے میں رکھ کے دعا کر لی تو میں اللہ اس کی دعا کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا مطلب کیا ہے کہ چاروں طرف تُو نے کہا کہ میں اسے گھیر لوں گا سمیٹ لوں گا اس کو نیکی اور بھلائی نہیں کرنے دوں گا دو سمت شیطان نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا آسمان کی طرف دیکھنا اور زمین کی طرح فرمایا جو بندہ گناہ کرنے کے بعد مجھے آسمان کی طرف دیکھ کے پکارے گا اور پھر سر سیدے میں رکھ کے رو کر دعا کرے گا تو اس کا پہلا آنسوں کا قطرہ آنکھ سے نکل کر زمین پر بعد میں پہنچے گا میں اس کی دعا کو پہلے قبول کر لوں گا بڑی خوبصورت بات اللہ مصر